اچھا اگر ہم کہیں کہ پردہان منتری نریندر موڈی دوبارہ لال قلعے میں جھنڈا پھیرانے والے ہیں تو کیا پہ حقین کریں گے؟ آپ سوچیں گے کہ پردہان منتری تو صرف پندھرہ اغسط کو لال قلعے پر جھنڈا پھیراتے ہیں لیکن خود پردہان منتری نے بتایا ہے کہ وہ اس بار اکیس اکٹوبر یعنی آنے والے رویوار کو لال قلعے میں جھنڈا پھیرانے والے ہیں سوال یہ ہے کہ موڈی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ وہاں کیا اعلان کرنے والے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہماری اس رپورٹ کو بہت دھیان سے دیکھئے گا اور بہت ضروری ہے کہ انت تک دیکھئے گا کیا سردار پٹیل سے گصہ ہونے کے قارن کانگریس سٹیچو آف لیبرٹی کا ویروت کر رہی ہے؟ سٹیچو آف یونیٹی پر کانگریس کے رویئے کے اب آہ رانی کیوں نہیں چاہیے وہ موڈی کی آلوچنا نہیں کر رہے ہیں وہ گجرات سرکار کی آلوچنا نہیں کرتے کیا کانگریس نے سردار پٹیل کی پردما کی دلنا چین کے جوتوں سے کی ہے؟ کبھی بے اسے میڈین چائنہ پٹیتے کبھی وہ جھوٹے سے اس کی تونہ گفتے ہیں بے بینا کسی تردگیر لانچن لگانے پر جھوٹے اور اس طرح سے سردار پٹیل کا حکمان کرتے ہیں کیا گاندھی نہرو کے لیے کانگریس ہوں ہم بیٹ کر کو کنارے کیا؟ نیتا جی سفہ چندر بول کے ساتھ انہوں نے یہی کیا آچار یکھر پرانی جی کے ساتھ یہی ہوگا ڈاکٹر بابا صاحب آم بیٹ کر کے ساتھ بھی یہی ہوگا یہ سوچی اتنی لمبی ہے کہ میں ایک ہفتے پر بولتا رہوں گا تو بھی کم پڑ جائے گا سب کیا بھارت دردن دینے میں سردار پٹیل اور جے پرکاش نارائن کی اندیکھی کی گئے؟ آپ دیکھئے کہ کچھ خاص لیتا ہوں کی سردار پٹیل لوگنایک جے پرکاش نارائن کوپیناک باردولوئی ان کو بھارت رکھتا سے دفترمانی کیا رہے ہیں دیش کے دو مہرائیار وہ مہاپروش جنہوں نے راکھٹ نرمارد ابھوتپور یوگدان دیا لیکن پردھان منتری کا آرخ ہے کی جان بوچھ کر ان کے یوگدان کو بھلا دیا گیا اسی لئے پردھان منتری دیش کے دو بڑے نتاؤں کی سممان اعتحاسی کام کرنے والے ہیں 21 اکٹوبر یعنی آنے والے رویوار کو پردھان منتری لال کلے میں جھنڈا فیرانے والے ہیں دیش کے اعتحاس میں ایسا پہلی بار ہوگا جب 21 اکٹوبر کو بھی لال کلے پر پردھان منتری جھنڈا فیرائیں گے دوسرا بڑا کام نریندر موڈ 31 اکٹوبر کو کرنے جا رہے ہیں اس دن وہ سردار پٹیل کی جینطی کے موقع پر دنیا کی سب سے اونچی پردھما کا اناورن کریں گے سوال یہ ہے پردھان منتری 21 اکٹوبر کو لال کلے پر جھنڈا کیوں فیرائیں گے کیا اس کا آنے والے چناؤں سے کوئی سممان ہے اعتحاس میں 21 اکٹوبر کو کیا ہوا تھا 21 اکٹوبر کا لیتا جی سبحاندھ روز سے کیا سممان ہے سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس پٹیل کی پردھما کو لے کر سرکار کو کیوں گھیر رہی ہے اس آروپ میں کتنا دم ہے کہ یہ پردھما میڈ ان چائنا ہے لہوپرش کی سب سے بڑی پردھما سے جڑے ہر بیواد کا سجھ بتانے کے لیے تھوڑی دیر میں ایبیپینیو سمباتاتا امیش کماؤت آنے والے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر اس کی پوری پردھال کی لیکن سب سے پہلے بار 21 اکٹوبر کی جس دن پردھان منتری نریندر مود 15 اگس کی طرح جھنڈا فیرانے والے ہیں بودوار کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ ایک ویڈیو سمبات کے دوران پردھان منتری اس کا اعلان بھی کیا 21 اکٹوبر کو لارڈ کیلے کی پرہچیت سے ہونے والے جنڈا روحن سماروں میں سامل ہونے کا بھی مجھے سوکھا لیں اب آپ پوچھیں گے 31 اکٹوبر کو لارڈ کیلے پر یہ جنڈا روحن کیوں بھائی کچھ مارم ہے کچھ لوگ اس کی بھی آروشنا کرنے والے ہیں وہ نا جانے پر بام نوچ لیں گے ان کریں گے تو پردھان منتری ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ ایک بات پھر ویروہدیوں کے نشانے بڑھا جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں پردھان منتری آگے کیا کہتے ہیں سنی اس دن کا مہتو جا ہے 21 اکٹوبر کا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 21 اکٹوبر 2018 ڈھارہ کو ڈیتا جی سباز پرندر چندر بوز مارا گھٹی آجاد ہند فوج نے سوطنطر بھارت کی سرکار کی ستھاپنا کے 75 برس پوڑے ہو اور سب کو پتا ہے کہ آجاد ہند فوج کا گھرن ڈیتا جی نے کیسے پردھی سامرہ جی پر ڈیتا جی 21 اکٹوبر 1943 کو سباز شندر بوز نے آجاد ہند پوچ کے سربوچ سینپتی کی حیثیت سے سوطنطر بھارت کی استھائی سرکار بنائی تھی جسے دنیا کی 11 دیشوں سے مانتہ مل 21 اکٹوبر کو آجاد ہند سرکار کے گھٹن کی 75 سال گرہ جسے موڈی سرکار پڑے پیوانے پر مانانے جا رہی ہے سباز شندر بوز کا ویوجیم اس عمارت میں بنایا جائے گا کیونکہ اس عمارت میں آئینے کا وہ چرچت مقدمہ بھی چلا تھا آئینے کے خلاف اور اسی وجہ سے اس جگہ کو چنا گیا ہے پردھان منطری آئیں گے یہاں پر 21 اکٹوبر کیسے صبح ساڑے نو بجے کے آس پاس وہ یہاں پر آجاد ہندیز پہنچ کی جس تاپنا دیویس کے موقعے پر یہاں جھنڈا فیر آئیں گے پردھان منطری نرید ربودی نیتا جی سبحاشندر بوز کا سممان کرنے والے ہیں جنہوں نے دیش کیلئے بلیدان دیا پردھان منطری نے کانگریس کا نام لیے بغیر سوال کیا کہ آخر ایسا اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا اب یاد ہوگا کہ ہماری سرکار نے ہی نیتا جی کے جیون سے جڑی مہتوپون فائنس ساروجن کی ستر سال کے عددتر حصوں میں جس پارٹی نے دیش پر شاہ سن کیا اس نے کبھی یہ بڑا نہیں اٹھایا پردھان منطری نصف نیتا جی سبحاشندر بوز کے ساتھ نائنصافی کارو کانگریس پر نہیں لگایا انہوں نے سردار پٹیل کو لے کر بھی کانگریس کو جمگل اتا رہا ان کا گصہ سب سے زیادہ راحل گاندھی کے ایک بیان کو لے کر تھا جس میں کانگریس ادھیاکش نے سٹیچو آف لیبرٹی کو میڈ ان چائنہ قرار کی سردار پٹیل جی کی مورتی بن رہی ہے اور وہ بھی چائنہ میں بن رہی ہے اس کے پیچھے بھی میڈ ان چائنہ لکھا ہوگا یہ شنگ کی بات یا چائنہ میں روزگار ملے گا یا پھر اندوستان میں روزگار ملے گا راہل گاندھی کا یہ بیان سچائی سے کتنا قریب ہے یہ جاننے کے لئے ایبی بی نیو سمبادتہ اومیش کماؤت میں گراؤنڈ زیرو سے پرتال شروع کی اگر آپ کو اس پرتما کو دیکھنا ہے اور اس تک پہنچنا ہے تو آپ کو اس بریج کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے لئے خاص بریج تیار کیا گیا ہے جو نرمدہ ندی پر یہاں سے یہ جو بریج ہے اسے آپ کو پار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ پہنچ پائیں گے اس پرتما تک اب ہم آپ کو اس پرتما کے اندر چل رہے کام کو دکھاتے ہیں جو بہت تیزی سے ہو رہا ہے پرتما کی زیادہ اونچائی کی وجہ سے آپ کو بڑی بڑی کرین کا استعمال ہوتا نظر آئے گا پرتما کے اندر کی جگہ کتنی وشال ہے یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا پرتما کے اندر یہ جو آپ کو سیمن کا گول حصہ دکھائی دے رہا ہے اس کے بھیتر سے ہی لفٹ آپ کو اوپر تک لے جائے گی جو سیدھے پرتما کی چھاتی تک آپ کو پہنچائے گی جہاں سے آپ نرمدہ ندی پر بنا سردار سروورد دیکھ پائیں اس پرتما کو بنانے سے پہلے LNT نے کافی ریسرچ کیا ہے کافی سنشو دھن کیا ہے اس سے پہلے ایک پانچ پھوٹ کی پرتما بنائے گئی اس کے بعد بارہ پھوٹ کی بنائے گئی اس کے بعد پندرہ پھوٹ کی بنائے گئی اور آخرکار ایک تیس پھوٹ کی ایسی پرتما بنائے گئی اس کے علاوہ اٹھائی ہزار پھوٹو میں سے پانچ ایسے پھوٹو چنے گئے جس کو لے کر سنشو دھن کیا گیا کہ آخرکار سردار وللب بھائی پٹیل کیسے دکھتے تھے اور اس کے بعد یہ فائنل کیا گیا کہ پرتما کیسے رہ گی اس پرتما کی پاس سنگرحالے بھی ہوگا اور سردار پٹیل کی جیونی دکھانے والا آڈیو ویزوال میں بھاگ ویسے یہ جگہ احمدواد سے قریب دو سو کلومیٹر دور ہے مانا جا رہا ہے کہ اس پرتما کی بن جانے کے بعد یہ علاقہ پریٹن کے لیے مشہور ہو جائے گا اور قریب پندرہ ہزار لوگوں کے لیے یہاں روزگار پپلر ہو جائیں گے لیکن یہاں سوال بہی ہے کیا یہ پرتما چائنہ میڑ رہون کاندھی کا یہ آرو گجرات کانگریس کے نتاؤں نے امید ہو رہا ہے ایسے میں اس آرو کا سک چاننے کے ہم نے گجرات کے ٹکی سیئیں نتین پٹیل سے بات کیا بات کریں کام پٹیان ڈینڈر پر آتا اور اس کو کام دام ہونے کے کارن اس کا کام دیا گیا ہے پورا دیش جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ لانٹ کمپنی سمپورن باشدی کمپنی ہے تو گجران سرکار کا دعویٰ ہے کہ سردار پٹیل کی اس پرتما کا چین سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر آخر کانگریس ایسا آروپ کیوں لگا رہی ہے اس سوال پر پردھان منتری بودی کا اپنا جواب ہے تو پردھان منتری کا دعویٰ ہے کہ کانگریس سٹیچو آف لبرٹی پر انگلی اسی لیے اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ سردار پٹیل کے خلاف رہی ہے پردھان منتری کے اس آروپ پر ہم نے کانگریس نیتا میم افضل سے بات کی ان کے پاس اپنے جیب میں کچھ نہیں ہے علاوہ انگریزوں کی خوشامت کرنے کے اور انگریزوں کو سپورٹ کرنے کے واقعات کے علاوہ جن کا آزادی کی لڑائی میں کوئی یوگدان نہیں ہے لیکن کانگریس پر آروپ صرف اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں جب بھی اس کی سرکار رہی ہے یوجناؤں کا نام بو یا پھر سڑک کا نام ہر چیز بھی گاندھی نہروں پریبار ہی آوی رہا ہے سال 2012 میں آر ٹی آئی سے ملی جانکاری کے نصار 52 راجی سرکار کی یوجناؤں 28 سپورٹس ٹونامینٹ اور ٹروفی 19 سٹیڈیا 5 ائرپورٹ اور بندرگاہ 98 شرکٹنک سنستان 51 اوارڈ گاندھی نہروں کے نام پر دیئے گئے کیندر سرکار کی یوجناؤں میں بھی قریب آدھی سکیم کا نام گاندھی نہروں پریوار کے نام پر رکھا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا گاندھی نہروں پریوار کے لیے باقی مہاپروشوں کی اندیکھی ہوئی اب یاد ہوگا کہ ہماری سرکار نے ہی نیتا جی کے جیون سے جڑی مہتپون فائلے ساروجن کی 77 کے عدیتر حصوں میں جس پارٹی نے دیش پر شانسن کیا اس نے کبھی یہ بیڑا نہیں ہوتا پردھان منتری کے اس آروپ پر ایکسپرٹ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کو سنائے اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر میم افزل کے پاس لے چلتے ہیں اس آروپ پر سنیں ان کی کیا دلیل ہے اگر نہرو کا نام لیے آتا ہے تو نہرو کا اس آزادی کی لڑائی میں بہت بڑا یگدان ہے اندرہ جی شہید ہوئی ہیں اس دیش کے لیے راجیب گاندی شہید ہوئے ہیں کیا شہیدوں کے نام پر اگر ہم پرتیما بناتے ہیں تو غلط بناتے ہیں کیا شہید بھگت سنگھ کے نام پر پرتیمایاں نہیں بنی اس دیش کے اندر کانگرس کے زمانے میں یہ کس قسم کا جھوٹ ہے یہ کس قسم کی گمراہی ہے جو پھیلانے کی کوشید بیجے بھی کر رہی ہے تو کانگرس اس بات سے انکار کرتی ہے کہ اس نے جانبوچکر نیتا جی یا پھر سردار پٹیل کے اندرہ ہی لیکن کیا سچ یہی ہے جانکار اس پر کیا سوچتے ہیں آپ کو سناتے ہیں مورتی بھون میں جو میوزیم ہے وہاں جا کے نیتا جی کا فوٹو بھی ہم کو ڈھوننا بہت مشکل ہو رہا تھا تو یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ نہرو ایرا میں اور اس سمائے نیتا جی کے بارے میں شوباز جی کے بارے میں تھوڑا وہ راجنیتی ہوئی تھی کانگرس نہرو گاندھی کو جیتنا ہائی لائٹ کیے تھے سردار پٹیل کو نہیں کیا تھا اور مجھے یاد ہے اور مجھے یاد آتا ہے باجپائی جی کے سمائے بھی عڈوانی جی اس سردار پٹیل کے بارے میں بات کرتے تھے اور نرین مودی جی اسی کو آگے لے کے ایسے جگہ پہنچیں جہاں سردار پٹیل کے سٹیچو بن رہا ہے کانگرس نے یہ بھی صحیح بات ہے کہ کانگرس میں سوباز شندر بوس کو وہ جگہ نہیں ملی اور وہ گاندھی جی کا اس میں بڑا ایک رول تھا کانگرس آئی بات میں اس میں یہ سب چیزیں بہت کی گئیں ایک سوویت موڈل کے اوپر ایک لیڈر جیسے لیلین اور سٹالین وغیرہ کو ایک بہت جیسے ہم کہتے ہیں لارجر دن لائف کے روپ میں پیش کیا گیا وہ ایک طریقے کا اتحاس کو پرستط کیا گیا جس کے اوپر بلکور پریشنچے نوٹنا چاہیے سوباز شندر بوس ہوں یا پھر سردار پٹے یا پھر کوئی اور مہاپروش دیش کی سیاست کو انہیں نہیں باتنا چاہیے ایسا کرنے میں دیش کا ہی نقصان ہے اسی لیے تو آج ہم آپ سے پارٹی کی خاتے راشت نرمان کے جن نائکوں کو اندیکھا کرنے والوں کی گھنٹی بجانے کی اپیل کر رہے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے